بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ دروت شریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کے خبولیت کے ذریعے راضی کیا جائے گا ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا عجر ملے گا ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری تڑپتی ہوئی پکار کا جواب ملے گا ایک دن آئے گا جب تمہارے دل کو سکون اور خوشی کا پیغام دیا جائے گا ایک دن آئے گا جب تمہارا ہر غم کا آنسو خوشی میں تبدیل ہو جائے گا ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہیں تمہارے صبر کا عجر بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہارے ہر درد کا علاج بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو سکون بس تھوڑا سبر اور ملے گا تمہیں تمہاری خواہش سے بہتر بس تھوڑا سبر اور آنسوں لیکن کس بات کی وجہ سے کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے وعدے پر یقین نہیں کیا تم جانتے نہیں کہ یہ آزمائش وقتی ہے کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو روئی ہوئی آنکھوں سے مانگنا بہت پسند ہے کیا تم جانتے نہیں کہ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل بنایا ہے کیا تم جانتے نہیں کہ وہ تمہاری دل کی ہر دعا سے واقف ہے کیا تم جانتے نہیں کہ اب یوں ہی رو رو کی دعا کرنا تمہارا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے کن کی جانب کر رہا ہے کیا تم جانتے نہیں کہ تحجد تمہارے پاس مکمل قبولیت کا ذریعہ ہے کیا تم جانتے نہیں کہ جو تم سے دور کیا گیا وہ یقینا تمہارے حق میں بہتر ہی نہیں تھا کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتہ بھی ہے خاموش لبوں کی پکار سن لیتا ہے وہ سجدوں میں رونے والوں کی بات مان لیتا ہے وہ اگر تم مانگنا بھول بھی جاؤ اگر تم مانگنا بھول بھی جاؤ تو بھی عطا کر دیتا ہے وہ اگر تم جو گرنے لگو تو فوراں تھام لیتا ہے وہ تم لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی ماف کر دیتا ہے وہ تم جو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو تمہیں تمہاری رضا دے دیتا ہے وہ تمہیں تحجد کے ذریعہ خبولیت کے خوشخبری دیتا ہے وہ ذرا سی دیری انکار نہیں تمہیں محض اپنے خریب کرتا ہے وہ جو دعا لبوں پر لا سکتا ہے اس دعا کو خبول بھی کر سکتا ہے وہ اتنے درد کے باوجود بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں عجر کے لیے چن لیا گیا ہے گھبراوں نہیں تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے تم جو کہتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں تو جان دو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے جو پروردگار پہاڑوں پر چلنے والی چونٹیوں کے خدموں کی آہر تک سے واقف ہے وہ پروردگار کیسے تمہارے سجدوں میں لی جانے والی سسکیوں سے نواقف ہوگا اگر تمہاری زندگی میں بھی بے شمار طوفان ہیں تو پریشان مت ہو زندگی میں آنے والا ہر طوفان سزا نہیں ہوتا کچھ طوفان ہمیں کامیابی تک لے جانے کے لیے آتے ہیں کیا تم بھول گئے ہو واقعہ حضرت نو علیہ السلام کا اسی لیے جب درد ہرچ سے بڑھ جائے جسم بے بس اور بے جان ہو جائے یہاں تک کی نماز بھی نہ پڑھنے کا دل کر رہا ہو تو محس حاضری لگا لیا کرو اور بتایا کرو اللہ سبحانہ وتعالی کو کہ آپ کی محبت میں آیا ہوں سنو سنو جب چاروں طرف کچھ نظر نہ آئے جب سب راستے بد نظر آئیں جب سب ساتھ چھوڑ جائیں تم پھر بھی سبر کرتے رہنا جو بھی ہو جائے جو بھی ہو جائے کیونکہ جب سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی تم سبر کرتے ہو تب بنتے ہیں کن کے ذریعے تب ملتا ہے تحجد کی نمازوں کا عجر سنو تو پھر دعا کرنا کسی بھی حالت میں مت چھوڑنا اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا سبر کرنا اور پھر دیکھنا وہ تمہاری دعاوں کا جواب کن کی صورت میں دے گا اور جب لگتار دعائیں عرش کے در کھٹ کھٹ آتی ہیں تو وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب مہربان ہو ہی جاتا ہے وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاوں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو فکر نہ کرو تمہارا یوں نمازوں میں رونا زائے نہیں جائے گا کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کی مدد بس خریب ہے دیکھنا دیکھنا جلد ہی وہ تمہیں تھام لے گا اور تمہاری سب دعاوں پر کن کہہ دے گا کیونکہ کیونکہ دعاوں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا کیونکہ تمہارا رب بہت بائزت ہے اس کو حیاء آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو دعا کرتے رہنا رکنا مت کیونکہ وہ آزماتہ انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے تو پھر یہ آزمائی سزا کیسے ہو سکتی ہے یہ تو تحفہ ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہیں چناہے تم اس کی ذات پر توقع رکھو اور صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو اور وہ تمہاری دعاوں کو رد کر دے ایسا تو ممکن ہی نہیں جب تمہارے پاس کچھ بھی باخی نہ رہے تب بھی یہ یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے تمہاری تحجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کے ذریعے بنیں گی جو تمہیں خبولیت کے اس مخام تک لے جائیں گے جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مخدر بنتے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا تم کسے شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے اللہ کی روبرو کتنا روتے ہوں گے کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکھا ہوا ہے کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو کچھ تو خاص رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تم تحجد کی نماز تک جا پہنچے ہو جب بات تحجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کے امید بھی نہ ہو دعاوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ دعایں خبول ہو گئے کیونکہ ان دعاوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہوتی ہے جب دعاوں اور سجدوں میں آنسو بہنے لگے جب دعاوں اور سجدوں میں آنسو بہنے لگے تو خبولیت کے سمدر میں ہرچل ہونے لگتی ہے سبر مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلاح بہت خوبصورت ہے ابھی نہ سہی مگر تمہاری دعاوں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا تمام دعایں خبول ہوں گی تمہاری یہ وعدہ ہے تم سے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ دیر تو محس تمہاری بہتری کے لیے ہے وہ کبھی نہیں بولتا نہ تمہاری دعاوں کو اور نہ اپنے وعدوں کو اس کی روبرو بہائے گئے تمہارے آنسو وہ وسیلہ بنا دے گا جلد ہی وہ کن فرمائے گا اور تمہارے بکرے ہوئے وجود کو سمیت لے گا وہ رب جو تمہیں بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے تمہاری ہر ضروریات کو پورا کر دیگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم اس سے کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے خاص کا تحجد جیسے لادلی نماز میں جب تم اپنی نید کو وقف کر دو اللہ سبحانہ وتعالی کی ملاقات کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اس دل کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا میں راضی رہتا ہے اور صبر کے ساتھ کن کا انتظار کرتا ہے تم اللہ کو تحجد کی تاریخیوں میں مناؤ پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نوازے گا کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جب ان پر درد یا مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور نماز سے مدد لیتے ہیں ایسے لوگ اپنا درد کسی کو نہیں بتاتے جب حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو ایسے لوگ بجائے غم زدہ ہونے اور نا امید ہونے کے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملخات کے لئے ساری رات انتظار کرتے ہیں کہ کب وقت تحجد ہو اور ہم اپنی ساری دل کی بات اللہ تعالی کو بتائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں بھی ایسے لوگوں کے لئے سوائی جنت کے کوئی اجر نہیں اپنا درد انہیں دکھا کر کیا فائدہ جو آپ کا درد سمجھنا سکتا ہے آپ کا درد محض وہی سمجھ سکتا ہے جو آپ کا دوست بھی ہے اور رب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا چاہئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ نہیں کرتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ وہ کرتا ہے جو تمہارے لئے اچھا ہوتا ہے تمہیں لگتا ہے دکھ میں اکیلا چھوڑ دے گا تمہیں لگتا ہے کہ اس تک تمہارا رونا اور فریاد کرنا نہیں جا رہا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو بس وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کا بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں جب یہ آزمائش گزر جائے گی تو پھر تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو کیونکہ ساری بات ہی کاملی خیم کی ہے ورنہ اگر دعا رد ہی ہونی ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کبھی دعا کا نہ کہتا تمہارا ایک ہی دعا کے لئے تحجد میں جاگنا بھی وجہ تو نہیں تم یہ خیم کے ساتھ مانگو دیر ہو سکتی ہے لیکن انکار نہیں وہ عطا کرے گا وہ عطا کرے گا کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے بس صبر کرنا سیکھیں جب آپ اللہ کی رضا کے لئے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں جس کے لئے آپ رو رہی ہیں جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے لیکن کون جانے ہم ذرا سے دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں صبر اور دعا کی ضرورت ہے پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کو پتا ہے کہ تمہیں کب کیا اور کیوں چاہیے اگر آج تمہاری زندگی سے کچھ گیا ہے تو جان لو وہ یقین تمہارے حق میں بہتر نہیں ورنہ اگر اس وقت تمہارے حق میں بہتر ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ چیز کبھی تم سے دور نہ کرتا تم بس یقین رکھو وہ اللہ ہے نائنصافی نہیں کرے گا وہ جو کرے گا بہترین کرے گا بہترین کرے گا بہترین کرے گا